بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارہیت کا پوری قوم کی طرف سے مو توڑ جواب دیا جائے گا بھارت نے عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے پاکستان اچھے اور برے وقت میں کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے قومی سلامتی کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اعلامیہ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کسی بھی بھارتی جارہیت کا پوری قوم کی مدد سے مو توڑ جواب دیا جائے گا بھارت پاکستان کو اکسانے کے لیے شہری آبادی کو کلسٹر بموں سے نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا کنٹرول لائن کے دونوں اطراف کشمیریوں کا پاکستان کو بھرپور اعتماد حاصل ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا ہے عالمی برادری بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا نوٹس لے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کشمیریوں کی حمایت سے نہیں روکا جا سکتا بھارتی اقدامات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی حالت انتہائی خراب ہو رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کنفیوین اور ڈس انفرمیشن پھیلا کر اپنے اصل مضموم عظائم چھپانا چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوج کی تائناتی زخموں پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی ہٹ دھرمی سے خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایل او سی پر بھارتی جارہیت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں کے استعمال کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی صلاحیت کے حوالے سے بھارت کسی خوشفہمی میں نہ رہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جارہیت کا موت توڑ جواب دیا جائے گا وزیراعظم نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے کلسٹر بموں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جی ڈی ملٹری آپریشن نے اجلاس کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی اجلاس میں بھارت کی جانب سے ایل او سی کی خلاف ورزیوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور بھارتی شرنگیزیوں کا تفصیلی جواب دینے کے لیے موثر حکمت عملی ترتیب دینے کے ساتھ اہم فیصلے بھی کیے گئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں معصوم اور غیر مسلح کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے کلسٹر بم کے استعمال کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظلوم کشمیریوں کا خون رائے گان نہیں جائے گا پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیر کا معاملہ اٹھائے گا پوری دنیا کو بھارتی جارہیت کی مضمت کرنی چاہیے وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب دورہ امریکہ کا غصہ بھارت کشمیریوں پر نکال رہا ہے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مقبوضہ کشمیر میں معصوم اور غیر مسلح کشمیریوں پر بھارت کی جانب سے کلسٹر بم کے استعمال کی سخت الفاظ میں مضمت کی گورنر سندھ نے کہا کہ بھارت قتل عام کر رہا ہے کشمیریوں کا خون رائے گان نہیں جائے گا پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا پوری دنیا کو بھارتی جارہیت کی مضمت کرنی چاہیے انہوں نے عالمی برادری پر پرزور اپیل کی اور کہا کہ بھارتی حکومت پر زور ڈالے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا حق خودرادیت ان کا اخلاقی حق ہے کشمیر کے مسئلہ کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق ہی ممکن ہے صورتحال واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے کامیاب دورہ امریکہ کا غصہ بھارت کشمیریوں پر نکال رہا ہے پوری دنیا بھارت کے جارہانہ رویے کا نوٹس لے